سرکاک کہتا سرکاک کہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو یہ کس نے کہا یہ ہمارے آلیٰ حضرت آلیٰ حضرت اچھا سنیے تیرے میں اچھاس میں عالم سے چھو جانے والے آلیٰ حضرت ہے ابو بگر صدیق بڑے ہیں بہت حسین بڑے صاحب اقراب تو ابو بگر صدیق نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ حائصہ و یار رکن یو مانی کو ہاتھ لگانا جائیں ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ابو بکر صدیق جب بڑے ہیں اور احمد رضا خان چھوٹے ہیں تو ہمیں تو بڑے کی بات چاہیے چھوٹے کی بات تو نہیں لینے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہیں احمد رضا خان بڑے ہیں حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ بات کہی جو احمد رضا خان نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسول ہیل کریم یہ جو آلہ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شیر پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو آلہ حضرت نے لکھا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ عقیدہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا یہ عقیدہ تو سیدنا امام آزم کا نہیں تھا تو اس طرح کہنے والے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث کے خلاف اپنا موقف بیان کی اور یہ لوگ امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف اپنا موقف پیش کی دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی بھی انہیں دی جاتی ہے اس سے کیا پتا چلا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ زندہ تمام نبیوں کے لئے فرمایا اور خود اپنے لئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی زندہ رہیں گے جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب باد وصال درود پاک پہنچنے کے تعلق سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ زمین پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی جسمان کو کھائے اب جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ ظاہر فرما دیا اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانتے تھے تو یہ صدیق اکبر پر ایک بہتان لگانا ہوا اسی طرح تمام صحابہ پر اور تمام عائمہ کرام پر تو عالی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ جو لکھا ہے تو زندہ ہے واللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو بیس کر کے ہی یہ فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا مزہ نہیں چکھا جیسا کہ عالی حضرت اگلے جملے میں فرماتے ہیں کہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اگرچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نظر نہیں آتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حیات نہیں ہیں موت کا مزا چکھنے کے بعد آپ نے خود فرما دیا کہ انبیاء کرام کی جماعت حیات ہے تو ہمارا یقین ہے چونکہ آپ نے فرمایا تو اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں آپ زندہ ہیں اللہ اکبر اب جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ دراصل قرآن سے بھی نواقف احادیث تیبہ سے بھی نواقف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و برکاتہ